پھر سے کلاس ایٹھ میٹمیٹکس میں ہم لوگ ایکسرسائیز 9.3 کو سالو کریں گے اب پچھلے بیڈیو تک ہم نے کسٹنس نمبر 4 کے سارے پارٹ سالو کیے تھے اس بیڈیو میں باقی ایکسرسائیز 9.3 کے کسٹنس نمبر 5 بچے رہ گئے ہیں جس میں 4 پارٹ ہے تو ہم اس بیڈیو میں اس کسٹنس کو کم سے کم کمپلیٹ کر لیتے ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں بیڈیو کی کسٹن نمبر 5 جس میں کی آپ کو کسٹن نمبر 5 میں A, B, C, D پارٹ ہے سب سے پہلے A پارٹ کو دیکھتے ہیں A پارٹ میں ایڈ کرنا ہے P کو P and P minus Q Q in bracket Q minus R and R, R minus P یہ سارے الگ 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 ایکسپیسنس کی بہن ہیں ان سب کو ایڈ کرنا ہے تو جب ایڈ کریں گے تو پتا ہے کہ بریکٹ کے باہر اور بریکٹ کے اندر اگر آپ کے term سے تو پہلے وہ ملٹیپلائی ہوں گے اور بعد میں اس کے ایڈ کرنا ہوگا تو ایک ہی ساتھ لکھتے ہیں اس کو اگر ہم اس کے solution کی بات کریں solution آپ پھرشٹ پارٹ اگر ہم اس کو ایڈ کر لیں کس کو ایڈ کر لیں بھائی دیکھیں P کو P and P minus Q کو ایڈ کرنا ہے Q and Q minus R کے ساتھ ساتھ ہی ساتھ R اور R minus P مطلب یہ تینوں terms پہلے 8 کا sign لگا کر اس کو ہم نے ایڈ کر دیے plus sign لگا کر ایڈ کر دیے اب لیکن جو بریکٹ کے باہر اور بریکٹ کے اندر اس میں بھی تو اپس ملٹیپلائی ہوگا تو چلے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں دیکھیں P کا ملٹیپلائی P کے ساتھ P into P اب P plus میں ہے اور یہ minus میں ہے تو دیکھیں plus P کا ملٹیپلائی minus Q کے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے next دیکھ لیجے اسی طرح سے Q کا ملٹیپلائی Q کے ساتھ دونوں plus میں ہے اسی لئے اب next plus Q کا ملٹیپلائی minus R کے ساتھ تو یہ آ جائے گا plus Q into minus R اگلا اگر دیکھا جائے تو R کا ملٹیپلائی R کے ساتھ ہو جائے گا plus R کا ملٹیپلائی minus P کے ساتھ کر لیں plus R کا ملٹیپلائی minus P کے ساتھ ٹھیک ہے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں دیکھیں P کا ملٹیپلائی P کے ساتھ آپ کو بتا بھی گیا کہ power is squared ہو جائے گا اگر same variable ہوں گے تو P into P کتنا آ جائے گا P کا square یہاں دیکھیں plus ہے اور یہ minus ہے یہ minus ہے نا تو minus into plus is equal to minus P کا ملٹیپلائی Q کے ساتھ کریں گے تو کیا آ جائے گا P کیوں آ جائے گا اگلا دیکھیں کیا ہے plus Q کا ملٹیپلائی Q کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو power 8 ہو جائے گا تو 1 plus 1 is equal to 2 آ گیا اب یہاں دیکھیں یہ plus ہے اور یہ کیا ہے minus plus کا ملٹیپلائی minus کے ساتھ تو minus ہو جائے گا Q کا ملٹیپلائی R کے ساتھ کر لیتے QR ہو گیا اگر next دیکھ لیتے plus R کا ملٹیپلائی R کے ساتھ کر لیتے تو یہ R square آ جائے گا ٹھیک ہے نا اگلا دیکھ لیتے plus کا ملٹیپلائی minus کے ساتھ کریں گے تو minus ہوگا جیسے ابھی کرتے آ رہے ہیں اور R کا ملٹیپلائی P کے ساتھ کر لیتے تو کیا آ جائے گا R P آ جائے گا اب سب سے پہلے اگر square کو ایک ساتھ لکھ دیں جیسے P square کو اور پھر اگلا والا جو positive term Q square next والا ہم نے R square کو ایک ساتھ لکھ دیے اور باقی جو آتا ہے systematic میں چلا جائے تو پہلے P Q آئے گا پہلے P پھر P Q پھر اگلا جو Q R اور تیسرا جو آئے گا R P آ جائے گا یہ آپ کے پورے terms آ جائے گے جو add کرنا ہے جب ان کو تو ہم اس کو سب سے پہلے plus sign لگا کر 8 جرور کریں گے لیکن multiply بھی کر لیں گے multiply کرنے بعد open کر دیں گے bracket سے جو بھی آئے گا اس کو ہم نے لگ دی یہ اس طرح سے ٹھیک ہے نا آپ ایک بار اس کو note کر لی جی میں اس کو رب کر سکتا ہوں کیونکہ یہ دونوں questions آپ کے سامنے آ جائے ایک بار اس کا skin short لے لی میرے حساب سے آپ نے skin short لے لی ہوں گے اب ہم چلتے ہیں solution B part کے لئے ٹھیک ہے نا آپ نوٹ کر لی ہوں اس لئے میں اس کو رب کر رہا ہوں چلیے B part کو دیکھتے ہیں easy questions سے جیادہ problem نہیں ہے questions میں اب پاتے ہیں B part کے لگ B part میں کیا ہے add کر نا ہے یہ ان کو اور اس کے ساتھ مطلب ہمارے پاس terms جو ہوں 2x z minus x y and plus 2y z minus y and minus x کو ہم ہی ان دونوں terms کو آپ میں add کر نا ہے سب سے پہلے bracket ملٹیپلائی کر لیں پاتے ہم add کر لیں گے جو same terms دکھے گا تو پہلے کیا کرنا ہے سب سے ہم سارے bracket کو open کر دی جو terms تھے inside و outside outside and inside سب terms کو multiply کر دی چلیں اس کو simplify کرتے 2 yaha single 2 into z to z z to x z to x z z plus 2 minus plus 2 minus 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 plus 2 multiply minus 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 plus into minus minus اور بچہ number کیا ہوگا ان دونوں میں number بس آپ کے پاس 2 x yaha one x 1 x 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 یہاں پر 2 ہے تو 2 لکھ دیجئے Y and Y Y کے پاور 1 and Y کے پاور 1 that means Y کے پاور 2 اگلا بھی دیکھ لیتے ہیں plus into minus which is equal to minus نمبر دیکھیں یہاں 2 ہے یہاں پر کوئی نمبر نہیں تو 2 لکھ دیں گے Y کا multiply X کے ساتھ کر لیں تو XY یا YX دونوں لکھ سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا سیم ٹرم سے کچھ cancel ہو پائیں گے یا سب ویسے لکھنا ہے تو پہلے ہم اسکوار والے پارٹ کو لکھ لیتے ہیں دیکھیں پہلے سکوار پارٹ minus 2X سکوار ہو گیا دوسرا والا ہمارے پاس ہو گیا minus 2Y سکوار اب اس کے بعد سکوینس میں چلیں تو XY والے ٹرمز کو دیکھتے ہیں دیکھیں minus 2XY لکھ لیجئے اور بھی کہیں 2XY ہے یہاں پر ہے تو یہاں پر بھی لکھ لیجئے minus 2XY XY کے بعد YZ لکھ لیتے ہیں کی سکوینس اسی طرح سے آتا ہے اور next والا last میں یہ بج گیا دیکھیں سارے ٹرمز کو لکھ رہے ہیں بس سکوینس میں لکھ دے رہے ہیں نہیں تو آپ جہاں منکرے وہاں لکھ سکتے ہیں no problem سکوینس اسی طرح سے آتے ہیں class 910 میں شروع کریں گے آپ لوگ پڑھنا XY ZZX ٹھیک ہے نا تو یہ آ جائے گا minus 2X2 minus 2Y یہ دیکھیں minus 2XY اور یہ minus 2XY دونوں same sign ہے نا جب same sign ہوتے تو دونوں جھوڑ جاتے ہیں لیکن sign minus ہے تو minus ہی رکھا جائے گا اور دونوں plus ہوتا تو plus ہی لکھا جاتا ہے تو minus 2 and minus 2 مل کر minus 4 اور دونوں کے ساتھ XY لکھا رہے گا اور باقی ان دونوں کے بعد یہ بچ گیا تو اس کو ایسے لکھ دیجئے 2YZ یہ بچ گیا تو اس کو بھی ایسے لکھ دیجئے 2XZ یہ رہا ہمارے پاس addition 5th کے B part کا میں نے addition کیا سب سے پہلے addition and then product ہم نے solve کر لے questions کو ایک بار آپ complete questions کو دیکھ لیجئے note کر لیجئے ہم چلتے ہیں اس کے C part کی طرف دیکھیں question number 5 میں سب سے پہلے C part جو دیا subtract کرنا ہے 3L L minus 4M plus 5N from 4L 10M minus 3M plus 2L in bracket میں ہے اس سارے part ٹھیک ہے نا 4L in bracket 10M minus 3M plus 2L مطلب subtract کرنا ہے from these terms کو from اس میں سے اس کا مطلب second minus first لکھ دیں گے because from کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں یہ term کو اس سے minus کرنا ہے یہ term آپ کا minus ہوگا اس term سے 4L in bracket 10M minus 3M plus 2L minus 3L and باقی term سے ہوگی اس کو لکھا جائے گا تو subtraction find کرنا ہے ہم چلتے ہیں solution of C part کو لے solution of C part C part میں دیکھ لیجئے سب سے پہلے second 10M minus 3M plus 2L اور minus کرنا ہے اس term کو کون سے 3L and L minus 4M plus 5M multiply بھی کرنا اور subtract بھی کرنا ہے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں multiply 4L کا multiply 10 سے کر لینا 4L کا multiply 10M سے plus 4L کا multiply 4L کا multiply minus 3M سے into minus 3M اگلا 4L کا multiply 2L سے یہاں جائے 4L into 2L اوکی اب دیکھیں next minus 3L کا multiply L کے ساتھ 3L into L اوکی minus 3L کا multiply minus 4M سے minus 3L کا multiply minus 4M کے ساتھ اور minus 3L کا multiply last والے terms کے ساتھ کتنا ہے last 3L کا multiply 5N کے ساتھ minus 3L کا multiply ہم 5N کے ساتھ کر دی plus اس کا sign نہیں لکھتے ہیں اس لئے نہیں لکھے وہاں پر اب آجائیے number کا number کے ساتھ multiply el لیجے 4 اور 10 کا multiply کتنا ہو جائے 4 10 40 ہو جائے L اور N ہے تو لگ دی L N OK لگ یہاں دیکھیں دونوں plus تھا اس لئے sign کی بات نہیں کی لیکن یہاں plus اور minus تو plus into minus is equal to minus ہو گیا 4 into 3 is equal to 12 4 into 3 4 and 3 multiply کر لیں تو 12 آ جائے گا اور L ka multiply M سے کر لیجے تو L M ہو Gیا OK Now next plus and 4 into 2 is equal to 8 L into L same terms L into L multiply کریں کیا ہوگا same terms multiply کرتے ہیں تو دونوں plus ہو جائے L 1 plus 1 is equal to 2 or L into L is equal to L square हो ھیک اگلا دیکھتے ہیں دیکھیں minus اور یہاں کوئی term نہیں تو یہاں مان لیتے ہے تو میں نے اس کو یہاں لکھ دیا یہاں دیکھیں L ہے اور یہ بھی L ہے تو L into L is equal to کتنا ابھی بتایا تھا L square OK Next دیکھیں minus اور یہ minus جب 2 minus آپ سے multiply ہوتی تو وہ plus ہو جاتی ہے لیکن 1 minus کسی plus سے multiply ہوتی تو اس کو minus کر دیتا ہے تو یہ دیکھیں minus اور یہ minus 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 plus 3 into 4 is equal to 12 ہوگا دیکھیں minus minus plus ہو گیا تو 3 اور 4 3 4 اور L کا multiply M کے ساتھ کر لیجے L into M is equal to L M ٹھیک minus کا plus دیکھیں minus یہاں اور یہاں plus ہے تو minus plus minus اور 3 کا multiply 5 سے 3 5 15 ok next L کا multiply N کے ساتھ کیا جائے L N ہم نے multiply سارے numbers اور سارے sine کا اب same terms کو ایک ساتھ لگ دیتے سب سے پہلے square والے کو دیکھیں square والا terms یہاں ہے لکھ لیجی 8 square اور یہاں square تو اس کو بھی ایک ساتھ لگ دی minus 3 square 8 square 3 square L M N ہوتا ہے تو L M ہے نا چلی L M لگ دیکھیں یہ ہے والا یہاں پہ سب سے پہلے لگ دی L اور M کو L M ہو گیا اور کہیں L M ہے یہاں پہ ہے اس کو بھی دی دی plus 12 L M سارے ہو گئے اب بچا یہ بچا تو اس کو بھی لگ لی دی 40 L N اور وہاں کتنا ہے minus 50 L N ہم نے سارے terms کو اور اس کو بھی لگ دی ہے سارے terms کو ایک ساتھ لگ دی سب سے پہلے square کو لگ لگ لی ہے ایک square پہلے لگ آتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھ 8 میں سے 3 گیا تو 8 minus 3 کتنا ہوتا ہے 5 L 2 5 L 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 1 2 2 آپ کے سامنے ہیں ایک بار آپ اس کو نوٹ کر لیجی ہم اس کو رکھ کر دیں ہم D Part کو سال کر دیں ٹھیک ہے آپ اس کا ایک بار Skin Sushi hineas Skin Sushi آپ لے لیجی تب تک میں Next Part کو لے کر چلتا ہوں Next Part ہمارے پاس D Part ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو نوٹ کر لی ہوں گے اب میں چلتا ہوں solution D Part کو لے کر ٹھیک ہے پہ دیکھوا بہت دیر تک تو نہیں رکھ سکتے کلاس میں ہوتے تو آپ لو گھتے گیے رکھ جائے تو نور کرتے ہیں دس منٹ अب یہاں دس منٹ رکھ جائے تو دس منٹ تو بیڈیو ہی بڑھ جائے گی نا ایم بی بڑھ جائے گا اور ایم بی بڑھا تو آپ لوگ کہیں گے سر کتنا ایم بھی لگ جاتا ہے ایک ویڈیو بنانے میں ایک ویڈیو میں دیکھنے میں بہت ایم بھی لگ جاتا تو ساٹ کرنا پڑتا ہے اسی لیے میں نے کوئی سنس کو رب کر دیا تھوڑے ٹائم کے لئے آپ کو اس کین سوٹ لینے کے لئے سمجھ دے دیتا ہوں اب آتے ہیں سلوسن آپ ڈی پارٹ کے لئے دیکھیں سبٹریٹ کرنا ہے پھر سے وہی کرنا ہے سبٹریٹ کس کو this مائنس 2 بی ای مائنس بی پلس سی کو فرام اس سے کرنا ہے اس کا مطلب فرام کا مطلب کیا ہوتا ہے جو فرام کے بعد والا ٹرمز ہوتا ہے اس میں سے مائنس کر دیجئے ان سبی کو تو لکھتے ہیں کیسے ہیں سبٹریکشن میں سب سے پہلے سیکنڈ ٹرم کو لکھیں سیکنڈ ٹرم دیکھیں فرام کے بعد والا کیا ہے 4C مائنس A پلس B پلس C میں سے سبٹریٹ کرنا ہے کس کو یہ پورے ٹرمز کو یہ پورا یہ کہی ہے اس لئے میں نے مائنس بڑا لگا دیا اس کے بعد بڑے بریکٹ میں ان دونوں ٹرمز کو لکھتا ہوں کس کو 3A A پلس B پلس C اور مائنس 2B A مائنس B پلس C میں نے پورے بریکٹ میں لکھ دیا کیونکہ ہمیں سیکنڈ میں سے فرشت کو مائنس کرنا تھا سلوشن سلو کریں پہلے تو ملٹیپلائی کر لیجئے بریکٹ کو اپن کر دیکھیں 4C کا ملٹیپلائی A کے ساتھ 4C انٹو مائنس A کے ساتھ اب 4C کا ملٹیپلائی B کے ساتھ دونوں سائن پلس ہوگا تو آپ بس لکھتے چلیں 4C کا ملٹیپلائی B کے ساتھ اب 4C کا ملٹیپلائی C کے ساتھ تو یہ بھی لکھ دیجئے 4C انٹو C مائنس بریکٹ میں یہاں دیکھیں بریکٹ کے اندر والے کو پہلے سالپ کر لیتے ہیں تو 3A کا ملٹیپلائی A کے ساتھ کر لیجئے 3A انٹو A 3A کا ملٹیپلائی B کے ساتھ تو لکھ دیں گے 3A انٹو B اور 3A کا ملٹیپلائی C کے ساتھ تو میں نے لکھ دیا 3A انٹو C اوکے اب اگلا دیکھتے ہیں اگلا بچہ مائنس 2B کا ملٹیپلائی A کے ساتھ تو میں یہاں نہیں لکھ کر یہاں لکھ دیتا ہوں مائنس 2B کا ملٹیپلائی A کے ساتھ مائنس 2B کا ملٹیپلائی A کے ساتھ مائنس 2B کا ملٹیپلائی مائنس B کے ساتھ مائنس 2B کا ملٹیپلائی مائنس B کے ساتھ اگلا جو بنے گا مائنس 2B کا ملٹیپلائی پلس C کے ساتھ ہوگا تو مائنس 2B کا ملٹیپلائی پلس C کے ساتھ بریکٹ کو کلوز کر دیا پہلے بریکٹ کو سالب کرنا سارے ملٹیپلائی کو سال کر لیجے دیکھئے یہ پلس ہے اور یہ مائنس ہے یا مائنس ہے نا تو پلس انٹو مائنس is equal to مائنس پھور دونوں میں ایک نمبر بس پھور ہے سی انٹو اے is equal to پہلے اے کا نمبر آتا ہے بعد میں سی اے بی سی ہے نا تو پہلے اے بعد میں سی اگلا دیکھئے یہ پلس اور یہ بھی پلس دونوں پلس ہے تو ہم نے سائن پلس لکھ دیئے پھور انٹو ہے پھور میں کوئی اور نمبر نہیں ہے تو اس لئے only 4 ہوگا سی کا ملٹیپلائی بی کے ساتھ کریا ہے تو سی بھی لکھ دیجئے لیکن پہلے بی آتا ہے بعد میں سی آتا ہے اس لئے پہلے بی سی لکھ دیئے اگلا چلتے ہیں دیکھیں پلس اور یہ بھی پلس ہے تو یہ پلس ہو گیا 4 ہے تو پھور لکھ دیجئے سی انٹو سی سیم پاور سیم ویرے بل ہوگئے سی انٹو سی کیا ہوگا سی کا اسکوائر ہو گیا بھائی 1 پلس 1 کیا ہوتا ہے 2 ہو جاتا ہے اب بریکٹ والے کو دیکھتے ہیں بڑے والے بریکٹ کے اندر کیا تھا دیکھیں یہ 3A اور A یہ بھی پلس یہ بھی پلس تو پلس ہو جائے گا پلس کتنا بچے گا 3 A انٹو A مل کر کیا ہو گیا A اس کو ہے because power دونوں کا ایڈ ہو گیا اگلا دیکھیں یہ پلس یہ بھی پلس تو پلس ہو جائے گا 3 انٹو کوئی اور نمبر نہیں تو بس 3 بچے گا A کا ملٹیپلائی بی کے ساتھ کر لیجئے تو پہلے A آتا ہے بعد میں B اس لئے A بھی لکھ دیا گیا اگلا دیکھیں پلس 3 کا ملٹیپلائی C کے ساتھ تو پلس 3 A کا ملٹیپلائی C کے ساتھ کر لیجئے تو A C آ گیا اوکے یہ پورا یہاں تک ہو گیا اب بچا مائنس اور یہ والا پلس دیکھیں یہ پلس A ہے اور یہ مائنس 2 بھی ہے تو مائنس کا ملٹیپلائی پلس سے کر لیجئے مائنس ہو گیا 2 بچا تو 2 لکھ دیجئے B انٹو A B ہے ہو جائے گا لیکن پہلے A آتا ہے بعد میں B تو پہلے A بعد میں B اب دیکھیں مائنس اور مائنس کیا ہوتا بھائی پلس ہو جاتا بکاوز مائنس مائنس پلس ہوتا ہے پلس پلس بھی پلس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو مائنس انٹو مائنس پلس ہو گیا اب بچا ہی ان دونوں میں نمبر کیا ہے only 2 ہے یہ 2 ہے تو لکھ دیجئے 2 اور دیکھیں یہاں B ہے یہاں پہ B ہے تو B کے پاور کتنا آ جائے گا B کے پاور 2 B کے پاور 1 and B کے پاور 1 مائنس مائنس پلس یہوالا 2 لکھ دیا B کے پاور 1 and B کے پاور 1 is equal to B کے پاور 2 اور بچا کتنا مائنس 2 B کا ملٹیپلائی C سے کر لیجے B C آ جائے گا ٹھیک ہے اب بریکٹ کو اوپن کر لیتے ہیں چلیے یہ پورا ٹرم لکھ کر بریکٹ کو اوپن کر لیجے مائنس 4A C پلس 4B C and plus 4C square مائنس کا ملٹیپلائی پورے نمبر کے ساتھ کر دیجے تو جو ٹرمز پلس ہوگا وہ مائنس ہو جائے گا جو مائنس ہوگا وہ پلس ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں مائنس اور یہ پلس کتنا ہو جائے گا مائنس 3A square مائنس and plus is equal to minus 3AB مائنس and plus is equal to minus 3AC minus and minus 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 کیا ہوگا plus minus and minus plus 2AB minus اور یہ والا پلس جو پلس ہے وہ مائنس ہو جائے گا اور جو مائنس ہے وہ کیا ہوگا مائنس مائنس کیا ہوگیا پلس ہوگیا دیان دیجئے گا یہ پلس تھا تو مائنس یہ پلس تھا مائنس یہ پلس تھا اس لئے مائنس یہ مائنس تھا اس لئے پلس یہ پلس تھا اس لئے مائنس ہوگیا اور یہ مائنس تھا اس لئے پلس ہوگیا اور بریکٹ کو ہم نے ہٹا دیئے ٹھیک ہے اب جلہ solve کرتے ہیں سب سے پہلے symptoms کو دیکھتے ہیں دیکھیں یہ a square کو سب سے پہلے لکھ دیئے minus 3a square اس کے بعد a square اور کہیں ہے اور کہیں نہیں ہے اب اس کے بعد number آئے گا b square کا تو لکھ دیئے minus 2b square دو ہٹ گیا اب c square ہے دیکھیں نہیں ہے تو یہ ہے تو لکھ دیئے plus 4c square اب a square b square c square کے بعد اب اگلا a b لکھتے ہیں a b کہاں ہے دیکھیں اس میں a b نہیں ہے اس میں a b نہیں ہے یہاں a b ہے تو ایک a b ہے minus 3ab دوسرا اور کہیں a b ہے یہاں پر ہے تو اس کو بھی لکھ لیجئے plus 2ab ایک ساتھ لکھ دیئے اور کہیں a b نہیں ہے a b کے بعد اگلا لکھ لیجئے bc یا آپ symptoms کو لکھ لیجئے گا ایک جگہ جیسے ab ab ایک ساتھ لکھ دیجئے bc bc ایک ساتھ لکھ دیجئے دیکھیں bc کہاں ہے ایک یہ ہے تو لکھ لیتے ہیں 4bc میں سے یہ اگلا جو یہاں پر ملائم ہے bc plus 2bc اب کونسا بچا یہ بچ گیا اور یہ بچ گیا تو اس کو ایک ساتھ لکھ لیتے ہیں minus 4ac ایک ساتھ لکھ لیجئے minus 4ac یہ ہو گیا اور بچا کونسا minus 3ac بچا تو minus 3ac ایک ساتھ لکھ دیا چلیے دیکھتے ہیں 3a square اکیلے ہے اس کو ایسے ہی رنے دیجئے اس کو بھی اکیلے ایسے رنے دیجئے یہ بھی alone رہے گا یہاں دیکھیں دونوں same terms minus 3 and plus 2 تو نمبر کونسا بڑھا ہوا minus 3 اس لئے subtract ہو جائیں گے sign minus لکھا جائے گا اور 3 میں سے 2 گیا 1 بچا 1ab کو only ab لکھیں گے تو ان دونوں کو solve کر لیے 1 minus 1 plus ہونے کے کار subtract ہو گیا نمبر بڑھا تھا 3 تو اس کی sign minus اس لئے minus ہو گیا اور 3ab میں سے 2ab گیا تو only ab بچ گیا اگلا دیکھتے ہیں 4bc plus 2bc 4 plus 2 کتنا آئے گا 6 اور bc اور bc ملکہ کتنا آ جائے گا 6bc ہو جائے گا بھائی دیکھیں دونوں plus تو اس لئے add ہو گیا اور دونوں minus ہوگا تب بھی add ہو جائے گا تو یہ بھی minus یہ بھی minus تو minus ہی رہے گا لیکن دونوں add ہو جائیں گے تو 4 plus 3 کتنا آئے گا 7ac ہے تو 7ac یہ پورا آ گیا value کس کی value آئے substitute کرنے کے لئے second کو second term سے first کو minus کرنا تھا یہ رہا ہمارے پاس 50 کا d part اس کے بعد یہ ہمارے exercise 9.3 complete ہو جاتا ہے ہم اگلے ویڈیو میں 9.4 سے شروعات کریں گے آپ ایک بار اس کو note کر لیجے ٹھیک ہے آپ اگلے ویڈیو میں